پہلا پرسن ہے ڈنگر رام جی کا سر جن گراہکوں کے آویدن ابھی تک نہیں کیے گئے تھے ان کے لئے پورٹر چالو ہے یا آگے موقع دیں گے دیکھیں سر ابھی جن لوگوں نے آویدن کر دیئے تھے پانچ ہزار روپے کے لئے ان کا ایڈیٹنگ پروسیزر چل رہا ہے یعنی کہ کسی فارم میں کوئی گلتی تھی تو اس کا صدھارک کے لئے ابھی آویدن چل رہے ہیں مگر جن لوگوں کا پانچ ہزار سے اوپر کا ویدن ہونا ہے ان کا بھی آگے بھویشہ میں ہوگا ایک مہین نہیں مہو سکتا ہے دو مہین نہیں مہو سکتا ہے تین مہین نہیں مہو سکتا ہے یہ تو نشطی دے گی جولائی کے بعد کی میں بات کروں کیونکہ جولائی تک تو کچھ نئی ہونے والا جولائی کے بعد نیا پروسیزر کچھ آئے گا کوئی اپ ڈیٹ آئے گی تب ہم آپ کو اس بارے میں بتا پائیں گے کرن گڑگی جی کا سوال ہے یہ میسیج آیا مگر ایڈٹ یار میں نویشکو کو اس کوششن کے لیے اتنی بار بتا چکا ہوں اتنی بار بتا چکا ہوں پر دماغ میں بات ایک بار گھوستی نہیں ہے آپ لوگ یہ کیوں سمجھتے ہوگی آپ کے فارم کے اندر گلتی ہے میں نے اتنی بار بتا رکھا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نوٹیفیکیشن کا انتظار کرے آپ کا ابھی پروسیج میں نہیں آیا ہے جس دن پروسیج میں آ جائے گا آپ کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا کوئی گلتی آپ کے فارم میں نہیں ہے ایڈٹ کا اپشن تو تب آئے گا جب فارم میں کوئی گلتی ہو جب فارم میں کوئی گلتی ہے بھی انہوں نے نہیں دیکھی جب گلتی ہوگی تو ایڈٹ بھی آئے گا اور یدی ایڈٹ نہیں آ رہا ہے تو آپ کے فارم میں جو پیسہ واپسی نہیں ہوا ہے ابھی اس کا نمبر نہیں آیا ہے نوٹیفیکیشن کا انجار کرے اور اس کے بعد تب آپ کا پیسہ آپ کے اکانٹ میں آ جائے گا اور کوئی کمی ہوگی تو وہ آپ کو بتا دیں گے رام ویجے چوہن جی کا سوال ہے سر کیا پانچ ہزار کے اوپر والے بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں جی نہیں پانچ ہزار روپے تک والے کا ہی ایڈٹ کا اپشن آئے گا اس کے اوپر کے والوں کا یہ دی پیمنٹ امونٹ میں پیمنٹ اسٹیٹس میں آپ چیک کریں گے تو جو دینے والا پیمنٹ ہے وہ جیرو دکھائے گا آسیس کمار جی سر لینڈ الوٹمنٹ میں کیا کرنا ہے پلیس سجیسٹ می یہ دیکھ لو اتنی ساری پچھلے ایک مہینے سے ویڈیو بن رہی ہے نا بلو یہ نہیں بتا لینڈ الوٹمنٹ میں کیا کرنا ہے میں نے کئی بار بتا لیا ہے کہ پیمنٹ اسٹیٹس میں یہ دی ایڈٹ کا اپشن ہے اور اس میں دے رکھا ہے کہ آپ کو ییس یا نو جو بھی دے رکھا ہے کہ آپ کے فارم میں یادی ییس دے رکھا ہے کہ ییس کرنا ہے تو ییس کیجئے نو دے رکھا ہے تو نو کیجئے کچھ ہونے والا نہیں ہے اتنے سی بھی نہیں چاہے گی ایڈٹ کے اپشن والے ہی ایڈٹ کر سکتے بھارت پرمار جی سر جن کسٹمر کا پانچ ہزار سے کم رجسٹریشن فارم بھرنا باقی ہے وہ پھر سے کر سکیں گے کیا سر جی آپ لوگ کہاں سو رہے تھے جب پانچ ہزار کا آویدن ہو رہا تھا اس سمیں کافی ٹیون دیا گیا تھا اس سمیں آپ لوگ کہاں تھے کیوں آپ نے فارم نہیں براب آگے گا آپ پروشیزر سے بھی کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں بتا سکتے پر سنجھ جی سر ایڈٹ کا اپشن نہیں آرہا ہے ریفنڈ اوانٹ بغور سنجھ جی میں نے آپ کو اتنی بار بتا دیا آپ کا پانچ ہزار سے پچاس ہزار سے عادی ہے یہ پانچ ہزار والوں کے لیے ہے پانچ ہزار سے اوپر والوں کا کچھ نہیں آئے گا ابھی ایڈٹو ایڈٹ کچھ نہیں آنے والا جنگ ب�در کنو جی سر پانچ ہزار کے لیے ہے یا اس کے اوپر بھی پیمنٹ سٹیٹس آپ پانچ ہزار سے اوپر والوں کا بھی دیکھ سکتے ہو لیکن یہ پرخیریاں مادر پانچ ہزار تک والوں کے لیے ہے راجس موڑے جی سر جو ابھی تک اون لائن نہیں کر پائے تھے کسی کارن سے ان کے لیے کوئی اوپائے کچھ اوپائی نہیں ہے سی بھی کا انتظار کرتے رہو جب سی بھی آگے پروسیجر نکال لے گی تب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وینو چاوڑا جی پانچ ہزار کے اوپر کے فرم میں کچھ نہیں دکھا رہا بلکل نہیں دکھائے گا سر ایم ڈیلال بابلال جی محمد سمیر بول رہا ہوں بیہر سے ہم پیسے کا پیسل کا سرٹیفیکیٹ چیک کرتے ہیں تو اس میں نو ریجسٹریشن بتاتا ہے یہ ریکوڑ میں نہیں ہے اس کے لیے کیسے چیک کرنا پڑے گا کر کے آپ تھوڑا بتائے دیکھیں نو ریکوڑ دکھا رہا ہے تو جرور آپ کے فرم میں کچھ نہ کچھ گلتی ہے یا ریجسٹریشن نمبر آپ گلتی ڈال رہے ہو یا آپ کا پاسورڈ گلتی ہے کچھ نہ کچھ تو ایسی پروبلم ہے کئی نویس کو کے ساتھ ایسی پروبلم آ رہی ہے ہم نے سی بی سے بات کرنے کوشش کی تو انہوں نے سٹی کی جواب نہیں دیا اس لیے ہم بھی آپ کو سٹی کی جواب نہیں دے پائیں گے رنجن ستشیہ جی کہہ رہے ہے کہ سر ایف اسی کورڈ کیا ہوتا ہے جبکہ انہوں نے گلتی لکھا ہے ایپ آئی سی لکھ دیا ہے یہ ایف اسی کورڈ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے میں نے انہیں کمنٹس بھی کیا تھا اور بتایا تھا ایف اسی کورڈ بینک کا ہوتا ہے جس بینک کی برانچ ہے اس کا ایف اسی کورڈ ہوتا ہے اس سے ایڈرس ہوتا ہے بینک سے پتا کریں جس بینک کا اپنے اکاؤنٹ دیا ہے لال بابو جی سر میرا اکاؤنٹ نمبر گلت ہو گیا ہے مجھے دوسرا اکاؤنٹ نمبر ڈالنا ہے کیا کرنا آپ پڑے گا سر جی اتنے آپ کے پیمنٹ اسٹیٹس میں ایڈٹ کا اپسن نہیں دکھاتا اور وہ نہیں بتاتا کی آپ کا مچ میچ ہو رہا ہے تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ اپنا پیمنٹ اسٹیٹس چیک کریں رام ویجر چوانجی سر ہم نے فرسٹ رسید و لاسٹ رسید لگایا باقی کی رسید ہمارے پاس ابھی بچی ہوئی ہے کیا ہم اس سمیں ہم دوسرے سڑک کو اپلوڈ کر سکتے ہیں کیا پانچ ہزار اوپر کی رقم ہماری ہے نہیں بلکل نہیں کر سکتے یہ پانچ ہزار تک والوں کے لیے ابھی کوئی پروسیجر ایسا نہیں ہے بدری لال گجر جسر پانچ ہزار سے کم کا پیمنٹ میں لینڈ والا اوپشن میں یس کر دیا ہے کوئی دکت نہیں ہے یس یا نو کرنے سے کوئی پروبلم نہیں ہے یادی آپ کے پیمنٹ اسٹیٹس میں ایڈٹ کا اوپشن آ رہا اور اس میں کوئی دکت بتا رہا ہے تو جب آپ ایڈٹ کرنا ورنہ آپ بے فگر ہوگے بیٹھ جائے آپ کے پیسے آ جائیں گے آدیش کمار جی لینڈ الوٹ میں میں کیا کرنا ہے یس یا نو کچھ بھی اب کچھ نہیں ہو سکتا جو کرنا تھا آپ نے کر دیا اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے باور سنگھ جوان جی سر ابھی بھی ایڈٹ کا اوپشن نہیں آیا باور سنگھ جی میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی آپ اتنے پریسان کیوں ہو ایڈٹ کا اوپشن نہیں آیا تو آپ کے فرم میں کوئی گلتی نہیں ہوگی ایڈٹ کا اوپشن ان کو ملتا ہے جن کے فرم میں گلتی ہے مجھے ارخان جی پانچ ہزار سے اوپر والوں کا کب تک بھگتان ہوگا مجھے نہیں پتا سر جسے بھی والوں نے کوئی اپ ڈیٹ نہیں دیا سرندر سنگھ جی جس کا موبائل نمبر چینج ہو گیا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے سر اس کے لیے ایسا کوئی اوپشن نہیں ہے یا آپ کے فرم میں کوئی گلتی ہے اور ایڈٹ کا اوپشن آئے گا تو تب آپ ایڈٹ کر کے اپنا موبائل نمبر صحیح کر سکتے ہو اور سد دل قادری جی جن لوگوں کا پرثمہ بینک میں خطرناک کیا لکھا ہے اس کا ایف ایسی کوڈ چینج ہو گیا ہے وہ کیا کرے سر جی جس کا ایف ایسی کوڈ چینج ہو گیا ہے تو آپ کو ایک ایڈٹ کو اپشن ملا ہوگا پیمنٹ اسٹیٹس چیک کریے کیونکہ جب وہ چیک کرتے ہیں تو ایف ایسی کوڈ یہ دی چینج ہو گیا ہے یا تو انہوں نے لنک کر رکھا ہوگا اپنا جو پرانا ایف ایسی کوڈ ہے بینک والوں نے اور یہ دی لنک نہیں کر رکھا تو وہ سی بھی کی جب چیک کریں گے پیسے ڈالیں گے تو اس میں آ جائے گا اور آپ کو پھر ایڈٹ کا اپشن مل جائے گا آپ کو تھوڑا سہن جار کرنا پڑے گا اس کے لیے جب پیمنٹ اسٹیٹس آپ کے پاس پہنچے گا تو کسان سنگھ جی فائنل سمیٹ نہیں ہو رہا ہے سر جی فائنل سمیٹ تب نہیں ہوتا جب آپ کی کوئی پرکیریہ پوری نہ ہوئی ہو آپ دیکھ لی جی اس میں چیک کر کے کہ کوئی ایسا بلوگ تو نہیں بچا ہے جس میں آپ کی پرکیریہ دھوری رہ گئی ہو میرے بونڈ جمع ہے اسٹیٹس ریکورڈ نوٹ فاؤنڈ دکھا رہا ہے پلیس بتاؤ سر جی بونڈ جمع ہے اور اسٹیٹس نوٹ فاؤنڈ دکھا رہا ہے تو یا تو پانچ ہزار سے اوپر ہوگا یا آپ کا جو ریجسٹرس نمبر ہے وہ گلتی ہوگا یا پاسورڈ گلتی ہوگا کچھ نے کچھ ایسا جرور ہوگا جو وہاں پہ ریکورڈ نہیں ہے اس کے بارے میں بھی شیبی نے کوئی جانکاری نہیں دی جیسے ہی جانکاری ملے گی ہم آپ کو جرور بتائیں گے پنکا جا دو جی سر میرا سٹیٹس کو نوٹ بھی پروسیز ایڈ دیشٹ بھائیہ بیس بار بات آ چکا ہوں اسے میں اگر نہیں اس طرح کا اوپشن دکھا رہا ہے تو آپ انتجار کریں نوٹیفیکیشن کا انجار کریں آپ کے فرم میں کوئی گلتی نہیں ہے کشنکانت نیرد جی سر جی نمستہ آپ نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتائیں گی ریجسٹیشن مون میں نام الگ ہے اور بینک خاتے میں الگ ہے اس سمبند میں آپ کا اوگت کرانا ہے کہ پی ایسل سرٹیفیکیٹ میں آسا رانی اور بینک خاتے میں آسا رانی یو آر ایف آسا کماری ہے ساتھ ہی یہ بھی اوگت کرانا ہے کہ پچیس نو دو آجار انیس کو شیبی دوارہ چیک شنکیا اتنے سے ایک روپے اس خاتے میں جمع کیا ہے روپے بھیجنے کا ویورن اس پرکار ہے کیرپیا اس سمبند میں مارک کرنے کا کشٹ کریں سرجی یدی سی بھی نے آپ کے اکانڈ میں ایک روپے بھیجا تھا اور آپ کا اماؤنٹ کتنا تھا آپ نے ابھی بھی یہ مجھے نہیں بتایا یدی پانچ سہ زار سے نیچے کا آپ کا اماؤنٹ تھا تو یہ واقعہ میں بہت کرٹیکل کنڈیشن ہے کیونکہ سی بھی نے یہ ایک روپے کا تب بھیجا تھا جب سی بھی چیک کر رہا تھا کی اکانڈ میں پیسہ ٹرانسفر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ سب سے سٹارٹنگ کی پرکریا ہے اور یدی اس کے بعد آپ نے پیمنٹ اسٹیٹس چیک کیا پیمنٹ اسٹیٹس میں آپ کا ایڈٹ کا اپسن بھی آیا اس ایڈٹ کے اپسن میں آپ نے مجھے بتایا تھا کی جب بینک کے نام میں چینج کرتے ہیں بینک کا نام ساہت آپ نے غلط بتایا تھا یا کیا بتایا تھا میرے دھیان نہیں رہا لیکن جو بھی تھا آہ اس میں آپ نے ساید یہ بولا تھا کی سپائنل سمیٹ نہیں ہو رہا ہے یا یہ بولا تھا کی لال پٹی آ جاتی ہے جہاں تک میرے دھیان ہے کی لال پٹی آ جاتی ہے اس میں اور بینک کا نام گائب ہو جاتا ہے تو یہ دی آپ کا ایک روپے آ گیا تھا تو اس کے بعد تو ساید ایڈٹ کو اپسن آنا نہیں تھا اور یہ دی آپ کا پھر بھی ایسا ہے تو آپ کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو پی ایس ایل وہ سی بھی کا جو کسٹمر کے ایر نمبر ہے آپ اس نمبر پہ کول کرے اپنی یہ پروبلم بتائے ترنت وہاں پر کسٹمر کے ایر کے جو عدکاری ہے وہ اٹھائیں گے اور وہ چیک کر کے بتائیں گے اس میں کیا پروبلم ہے انہیں آپ ساری کنڈیشن آپ بتا دیجئے گا جو نمبر ہے ان کا ان کا نمبر آپ کو گوگل پہ بھی مل جائے گا آپ جیسے سی بھی کسٹمر کے ایر کرو گے تو اوپر ہی ترنت آ جائے گا آپ اس نمبر پہ کول کر لیجو اور یہ دی وہاں سے کیا جواب ملتا ہے کیونکہ اس بارے میں آپ ہی بات کر سکتے ہو وہاں سے کیا جواب ملتا ہے تب ہی میں آگے کے پروسیسر آپ کو بتاؤں گا اس بارے میں ایک کے بار کول کر کے دیکھئے پھر مجھے اگلی بار کمنٹس کی جگہ میں جرور اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات کرتا ہوں گوتم کمار جی پانچ ہزار روپے سے زیادہ امانٹ والے کو اپلیکیشن صدار کرنا ہے کیا اس کا ڈیٹ اے وی آئی فکس نہیں ہوا ہے یعنی پانچ سی سے اوپر کی راسی کا کب تک صدار کر سکتے ہیں ابھی تک کچھ نہیں کر سکتے سر سی بھی نے کوئی ہمیں اس کی جانکاری نہیں دی ہے تو دوستو یہ آپ کے کچھ سوال تھے جو میں نے لیے ہے اور آپ سے میں پھر سے نورد کر رہا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہو کسی طرح کی کوئی دکت نہیں ہے جو پانچ ہزار والوں کا ویدن جس نے کر دیا تھا اور ایڈٹ کا اپشن نہیں آ رہا ہے تو ان کے فرم میں کوئی غلطی نہیں ہے یہ ان کا پیسہ نوٹیفیکیشن کے بعد جلدے مل جائے گا آپ کا دنیواد بہت بہت ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے thank you so much